بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو ذر قفاری رضی اللہ عنہ بہت بڑے مرتبے کے صحابی تھے ان کا نام جندب تھا اور ابو ذر ان کی کنیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت گہرہ تعلق رکھتے تھے اور بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے کبھی کبھی محبت کے جوش میں حدیث بیان کرتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلیلی یعنی اپنا دوست کہ دیا کرتے تھے حضرت ابو ذر قفاری رضی اللہ عنہ چھٹے یا پانچویں مسلمان تھے ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ معظمہ بھیجا تاکہ وہ یہ معلوم کر کے آئیں کہ وہاں پر جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وہی اور آسمانی خبریں آتی ہیں اس کے حالات کیا ہیں اور غور کے ساتھ اس کا کلام سنیں اور واپس آ کر بتائیں چنانچہ ان کے بھائی مکہ معظمہ پہنچے اور جس مقصد سے آئے تھے اس کے متعلق معلومات حاصل کر کے اپنے قبیلے میں واپس ہو گئے اور اپنے بھائی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پورے حالات بتا دیے اور بتایا کہ وہ اچھی عادتوں اور بہترین اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں ان سے میں نے ایسا کلام سنا جو نہ شاعروں کا ہو سکتا ہے اور نہ کاہینوں کا اس مجمل بات سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تشفی نہ ہوئی اور خود ہی مکہ معظمہ جانے کا ارادہ فرمایا سامانے سفر ساتھ لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور مسجد حرام میں جا کر بیٹھ گئے چونکہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں اور ملنے کے واسطے آنے والوں سے کفار مکہ کو سخت دشمنی تھی اس لئے کسی سے یہ نہ پوچھا کہ نبوت کے مدعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں اور کہاں ہیں یہاں تک کہ رات ہو گئی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے اللہ تبارک وطعالہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرف آ نکلے اور اس بے چارے پردیسی پر ان کی نظر پڑ گئی مہمان نوازی کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور کھلا پلا کر سونے کی درخواست کی لہٰذا وہ سو گئے اتنا وقت اپنے معزز میزبان کے ساتھ گزارا لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو چونکہ یہ علم نہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتے دار ہیں اس لئے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق کچھ دریافت نہ کیا کیونکہ اندیشہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں سے نہ ہوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رات بھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پر سوتے رہے اور صبح کو اٹھ کر مسجد حرام میں واپس تشریف لے آئے اس روز بھی شام تک مسجد حرام میں بیٹھے رہے اور اسی انتظار میں رہے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں اور ان سے بات کرنے کا موقع مل جائے مگر آج بھی اس مقصد میں کامیاب نہ ہوئے حتیٰ کہ رات ہو گئی اور آرام کرنے کے واسطے لیٹ گئے آج بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس طرف گزر ہوا اور انہیں دیکھ کر سوچا کہ اس مسافر کو اپنے سفر کے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی لہٰذا آج بھی اس کی خاطر مدارت اور میزبانی کرنا ضروری ہے یہ سوچ کر کل کی طرف پھر اپنے گھر لے گئے اور کھلا پلا کر سلا دیا صبح ہونے پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں واپس آگئے اور اس روز بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے مقصد کا کوئی تذکرہ نہیں کیا مکہ معظمہ آئے ہوئے یہ تیسرا روز ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کرنے میں خطرہ ہے اور راستہ ہی پر نظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ نکلیں اور ملاقات ہو جائے لیکن آج بھی ایسا نہ ہوا حتیٰ کہ رات ہو گئی اور آرام کے لئے لیٹ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ آج بھی اس طرف کو گزرے اور اپنے مہمان کو پھر اسی جگہ پا کر اپنے گھر لے گئے اور کھانے کی توازوں کے بعد سونے کی درخواست کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے تیسرے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے مقہ معظمہ آنے کا مقصد دریافت کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ یہ اہد کریں اور یقین دلائیں کہ میرے سوال کا صحیح جواب دیں گے تو بتا سکتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو صحیح جواب دوں گا اور واقعی بات بتاؤں گا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کے کوئی صاحب ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ ان کا دعویٰ حق ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں صبح میں آپ کو اپنے ہمراہ ان کے پاس لے چلوں گا آپ ایسا کیجئے کہ میرے پیچھے پیچھے اس انداز میں چلئے کہ دیکھنے والوں کے یہ شبہ نہ ہو کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ ہونے میں یہ خطرہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں آپ کو عذیت پہنچائیں گے راستہ میں جس جگہ میں خطرہ محسوس کروں گا جوتا درست کرنے کے واسطے بیٹھ جاؤں گا آپ آگے بڑھتے جائیں اور میری طرف کوئی توجہ نہ دیں جب میں پیچھے سے آ کر آپ سے آگے بڑھ جاؤں تو پھر میرے پیچھے پیچھے چلتے رہیے اسی طرح ہم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں گے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صبح ہونے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سن کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب تو تم اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہو جب تم کو یہ اطلاع ملے کہ ہم دشمنوں سے مطمئن ہو گئے ہیں اور لوگ بقصدت مسلمان ہو گئے اس وقت چلے آنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے بہادر اور ڈیلیئر انسان تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی شجاعت میں مشہور تھے اپنی اسی غیر معمولی صفت کی وجہ سے چپ چاپ اسلام قبول کر کے اپنی قوم میں چلا جانا نامناسب سمجھا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ ابھی نہیں جاتا ہوں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس کلمہ کو مشرکوں کے سامنے بلند آواز سے پڑھوں گا یہ کہہ کر مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے بھلا مشرکین مکہ کو اتنی طاب کہاں تھی کہ اس کلمہ کو سن کر تیش میں نہ آتے لہٰذا یہ کلمات سنتے ہی حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ نڈھال ہو کر گر گئے تقریبا نیم جان ہو جانے پر بھی دشمنوں نے مارنا بند نہ کیا حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت اباس بن عبد المطلب پہنچ گئے اگرچہ اس وقت حضرت اباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر پھر بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پر لیٹ گئے اور یوں کہہ کر بچایا کہ تمہارا ناس ہو تم جانتے نہیں ہو کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جب تجارت کے لئے ملک شام جاتے ہو تو راستہ میں قبیلہ غفار پڑتا ہے اگر یہ آدمی مر گیا تو تمہاری تجارت بند ہو جائے گی کل کو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے مسجد حرام میں پہنچ کر زول سے کلمہ شہادت پڑھ دیا جس کی وجہ سے پھر مشرقین ان پر ٹوٹ پڑے اور آج بھی خوب مارا آخر کار اس روز بھی حضرت اباس رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر لیٹ کر ان کی جان بچائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بڑی بڑی فصیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شباہ ہر نبی کے لیے بڑے درجے کے ساتھ خاص اور چیدہ مساہب اور ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں اور مجھے ایسے چودہ مساہب دیئے گئے ہیں جس میں ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی ہیں